بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ یوگیے ہوں اور لوگ آپ کی یوگیتہ نہ پہچانے ٹیٹ ٹیک سکول ہونگ کونگ کے ایک چھوٹی سے گاؤں میں بسائیے سکول دنیا کے سب سے ٹراؤنے پرید وادی ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے سکول کے ہاسپاس رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار سکول کے اندر سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواجیں سنی اور کئی بار انہوں نے سکول کے اندر ایک لال ساڑھی پینی عورت کو بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا جسے وہ سکول کے پرنسپل کی آتما بتاتے ہیں اگر بات کریں سکول کے ہسٹری کی تو اسکول کا نرمان سال 1931 میں ہوا تھا جسے سال 1961 میں جیپنی سینکو دورا قبضہ کر لیا گیا لوگ کتھاؤں میں کہا جاتا ہے کہ جیپنی سینکو نے اس گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو جان سے مار کر سکول کے پیچھے والے گریویارڈ میں دفن کر دیا تھا جس کے بعد 1998 میں ایک خبر آئی کہ سکول کی پرنسپل نے گرلز ٹبلٹ میں فانسی لگا کر اپنی جان دے دی اور انہی سب حادثوں نے اسکول کو ایک ویران اور کھنڈر علاقے میں تبدیل کر دیا اس کے بعد اگر ڈر کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ ڈیٹ ڈیٹ سکول کو ہی کہا جاتا بس اسکول کے نام سنتے ہی آس پاس کے لوگ بہت پوری طرح سیم جاتے کیونکہ اب وہ سکول سکول نہیں رہا بلکہ بھوتوں کا وسیرہ بن چکا تھا یہاں ہر رات عجیب عجیب آواجیں آتی کئی بار لوگوں نے سکول کے اندر سے کسی کے رونے اور چیکنے کے آواجیں سنی تو کئی بار کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سکول کے پاس لال ساری میں بھٹکنے والی آتما کو دیکھا گاؤں کی یہ ساری باتیں دور دور تک فیلنے لگیں جہاں کچھ لوگ اس کا وشواس کرتے تو وہیں کچھ لوگ اسے جھوٹی افوائیں کہہ کر ٹال دیتے ایسا ہی ایک خوفناک انسیڈنٹ ہے دوہجار ایک کا جب کچھ سیطان بچوں کے گروپ نے اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کا سوچا وہ گئے تو تھے پورے بہادری کے ساتھ اور وہاں جو ہوا اس سے ان کی حالت پتلی ہونے میں دیر نہیں لگی اس گروپ میں دو لڑکے اور ایک لڑکی تھی جب ان تینوں بچوں نے سکول کے اندر قدم رکھا تب انہیں بہت ہی عجیب سی چیزیں محسوس ہونے لگی ایسا کی جیسے انہیں کوئی لگاتار کھو رہا ہو یا کوئی پیچھا کر رہا ہو تو بھی اچانک سے اس گروپ میں جو لڑکی تھی وہ رک گئی اور بہت ہی ویرڈ سی حرکت کرنے لگی اس نے اپنے ہاتھ پیر یہاں وہاں مارے اور اپنے دونوں دوستوں کو کھوڑنے لگی اور چیکتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا ان لڑکوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو فانسی سے لگانے کی بھی کوشش کر رہی تھی پر جیسے تیسے کر دونوں لڑکوں نے اسے روک لیا اب پرابلم یہاں یہ آتا ہے کہ جو لڑکی ان کے ساتھ کافی نارمل ہو کر گئی تھی وہ اچانک ایسا کیوں کرنے لگی اس لڑکی کو جب ہو سایا تو وہ خود بہت پوری طرح سیمی ہوئی تھی اس نے بتایا کہ یہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے سریر میں اچانک کمپن سی اٹھنے لگی اور اس کے ہاتھ پیر گاپنے لگے ایسا لگ رہا تھا مانو کسی نے اسے چور سے چکڑ لیا ہو لڑکی کی یہ ساری باتیں صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی کو اسی لال ساری میں بھٹکنے والی آتما نے چکڑ لیا تھا اب یہ سچ میں کسی سوپر نیچرل چیز کے وجہ سے ہوا یا یہ سب ان کا کیا گیا کوئی برینک تھا یہ کہاں نہیں جا سکتا جو بھی ہو پر اس حادثے سے وہ تینوں دوست بہت پوری طرح در چکے تھے اور بس یہی نہیں یہاں تک کی کئی پیرانورمل انویسٹیگیٹرز اور گھوشٹ ہنٹرز کی ٹیم نے بھی اس جگہ کی گھوش پین کرنے کی سوچی پر اکثر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی ہوئی جاتا اگر آپ دن کے اجالے میں بھی وہاں گھومنے جاتے ہیں تو بھی آپ کو وہاں ایک عجیب سی نیگٹیو وائب آتی ہے جو آپ کے دماغ پہ بہت ہی کہہ راثر ڈال سکتی ہے اب وہاں سچ میں ایسا کچھ ہے یا نہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا اب باقی آپ کی ماننے پہ رہا